بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بزرگانِ محترم برادرِ عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کس دنیا میں آلہ اور آدھنہ کا ایک قانون جاری کر رکھا ہے کسی کو اللہ نے آلہ بنا دیا کسی کو ادھنہ بنا دیا کسی کو اوسط درجے میں رکھا ہے تو گوہ کہ یہ فطری اصول زندگی کی ہر شعبے میں نظر آتا ہے جمعات کی دنیا اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی ادھن اور آلہ نظر آتا ہے نبتات کی دنیا اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی ادھن اور آلہ نظر آتا ہے ہیوانات کی دنیا اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی ادھن اور آلہ نظر آتا ہے یہاں تک کہ خود ملائکہ کی دنیا اٹھا کے دیکھیں ملائکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آلہ بنا دیا کسی کو ادھنہ بنایا کسی کو اوسط درجے پر رکھا ہے بلکل اسی طریقے سے خود انسانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ انسانوں میں کوئی تو افضل الانسان ہے اور کوئی ادھنہ ہے کوئی اوسط ہے تو گویا کہ یہ آلہ اور ادھنہ کا اصول یہ ایسا فطری اصول ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں جاری ہے یہاں تک کہ یہ شب و روز ہمارے جو گزرتے ہیں یہ اوقات صبح شام جو ہم گزارتے ہیں ان اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھنہ اور آلہ کا اصول رکھا ہے یہاں تک جو کتابیں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر بھی آلہ اور ادھنہ کا اصول رکھا ہے کہ یہ افضل الانسان کی کتوب ہے یہ کتاب ادھنہ ہے یہ اوسط ہے تو اگر ہم شب و روز کی زندگی اٹھا کے دیکھیں ان دن رات کے تصور کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو فضیلت اتا فرما دی ان کو آلہ بنا دیا اسی طریقے سے راتوں کو جب دیکھتے ہیں تو راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض راتوں کو فضیلت اتا فرما دی ان کو آلہ بنا دیا بعض راتوں کو ادھنہ کر دیا بعض کو عام معمول پر رکھا ہے تو گوئے کہ یہ ہر شعبہ زندگی کے اندر بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے اندر یہ اصول جاری اور ساری نظر آتا ہے چنانچہ ہم شب و روز کی زندگی کو دیکھتے ہیں ہم راتوں کا جب تصور کرتے ہیں کہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رات کو آلہ بنا دیا چنانچہ لیلت القدر کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتا کر دیا ہے وہ دوسری کسی رات کو حاصل نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری اصول ہے یہ فرق مراتب اور یہ فرق مراتب بھی یہ حقیقت فطر کی اگر مرتبے کے فرق ختم ہو جائیں تو کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی یہ فرق مراتب یہاں تک کہ خود انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل رسول بنا دیا سارے رسولوں سے افضل اشرف قرار دے دیا اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مرتبہ رکھا اس کے بعد موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا مرتبہ رکھا اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا مرتبہ رکھا پہ اسی طریقے سے آگے یہ سلسلہ چلا جاتا ہے تو گویا کہ خود انبیاء اکرام علیہ السلام جو برائراز اللہ تبارک و تعالی سے نبوت و رسالت حاصل کرتے ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں مراتب کا تعیون کیا ہے تو راتوں میں سب سے افضل رات لہلوت القدر قرار دے دی گئی تو گویا کہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نظام چلایا اور آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شابان اے اللہ ہمارے رجب میں اور شابان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے تو گویا کہ یہ عبادات کا پورا نچوڑ اور اصل یہ تین مہینوں میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں چوانچہ رجب کا مہینہ جیسے آتا ہے تو آپ یہ دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے شابان کے مہینے میں برکت نازل کر دیجئے اور رمضان کے بارے میں برکت کی دعا نہیں کی بلکہ فرمایا بلغنا رمضان ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تو سراپہ برکت ہے وہاں برکت مانگنے کی ضرورت نہیں بس ہمیں پہنچا دیجئے برکت خود ہی مل جائے گی ہمیں زندہ رکھیے رمضان تک رمضان کی برکت خود ہی مل جائے گی لیکن پہلے دو مہینوں میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے برکت مانگی ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے و شابان شہری شابان میرا مہینہ ہے و رمضان شہر امتی اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو گئے کہ یہ تین مہینوں کو دیکھو کیسے خصوصیت دی کہ پہلا رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا اور شابان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا گیا اور تیسرا رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کا قرار دیا گیا اور ان مہینوں کو جو باقی مہینوں کے اعتبار سے جو فضیلت نظراتی ہے یہ خصوصیت جو نظراتی ہے یہ ایک رات کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ بھی سنت جاریہ ہے کہ راتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنوں اور مہینوں اور سالوں کو فضیلت اتا کرتے ہیں چوانچہ رمضان کی فضلت کس وجہ سے ہے ایک رات کی وجہ سے ہے اور وہ لیلت القدر ہے چونکہ رمضان کے مہینے میں چونکہ لیلت القدر ہے ایک رات ہے اس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کو افضل ایجام قرار دے دیا افضل عوام قرار دے دیا سارے پورے کے پورے سال میں سبز افضل تو معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان تین مہینوں کو فضلت دیا ہے تو گویا کہ ان تینوں مہینوں کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے جیسے کہ رمضان کی فضیلت لیلت القدر کی وجہ سے ہے ایسی رجب کی فضیلت ایک رات کی وجہ سے ہے جس رات کو لیلت البیراج کہتے ہیں مراج کی رات کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھی جو لیلت البیراج ہے اس رجب و مراج کا واقعہ اس مہینے کے اندر پیش آیا کہ سرکار دعالم ﷺ اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرتے ہیں اور بیت المقدس سے آسمان بالا تک کا اور یہاں تک کے صدرت منتحہ کو بھی عبور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اہدیت تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ سارا واقع رات میں لیلم من المسید قرآن میں کہا ایک رات کے مختصر حصے میں مسجد یا حرام سے مسجد اقصہ تک آپ کو لے گئی تو دیکھو وہاں لیلم کا لفظ موجود ہے تو رات کی وجہ سی رجب کے مہینے کی فضیلت ہے اور وہ لیلت العصرہ والبیراج اس لئے کہ مشہور قول کے مطابق ستائیس رجب ستائیس رجب وہ تاریخ ہے اور وہ رات ہے ستائیس رجب کی کہ جس رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیراج پیش آئی اور شابان کے مہینے کی فضیلت بھی ایک رات کی وجہ سے ہے اس رات کو لیلت البراد شب براد کہتے ہیں اس شب براد کی وجہ سے اللہ تعالی نے شابان کے مہینے کو فضیلت آفرم دی تو گویا کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے کو ایک رات کی وجہ سے فضیلت ہے اور اس کو شارع امت ہی قرار دیا یہ میری امت کا مہینہ ہے بلکل اسی طریقے سے رجب اور شابان کی جو فضیلت اور خصوصیت ہے وہ بھی ایک رات کی وجہ سے ہے رجب کے اندر شب براد ہے اور شابان کے اندر شب براد ہے گویا کہ شب میں لیلت البراد اور لیلت القضر یہ تین راتیں چونکہ ان مہینوں کے اندر آتی ہیں اس لئے ان مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ فرما دیا کہ رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس مہینے میں اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے افضل الانسان جو تھا افضل رسل جو تھا اس ذات کو اپنے پاس بلایا تھا اور کہتا ہے میرے پاس آئیے وہاں کے غیب کے عجابات آپ کو دکھاؤں گا تاکہ ہم آپ کو عجائب و غرائب وہاں کے دکھائیں اس لئے فرما سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم من المسجد حام رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک بلانے کا مقصد کیا ہے آگے علت بیان کر رہے ہیں لینوریہ من آیاتینا بارک نہ اور ایسی مسجد اقصہ کہ بارک نہ حولہ ہو اس کے اردگرد کے محول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے اور آپ کو آسمانوں پر کیوں بلانے ہیں لینوریہ من آیاتینا تاکہ ہم آپ کو وہاں کے عجائب و غراب دکھائیں تو چونکہ اللہ نے اپنے پاس بلایا اور وہاں کے عجائب و غراب دکھانے تھے تو اللہ نے اس لئے اس کو رجب شہراللہ قرار دیا کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے کیونکہ اللہ نے اپنے جو عجائب و غراب اور اپنے شاہی جلال و عظمت دکھانے دی انہو اسمیل بصیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو یہ لیلت برات اس کے بعد شابان کے اندر لیلت المیراج اور شابان میں لیلت برات یعنی شب برات اس کی وجہ سے شابان کو اللہ تبارک و تعالی نے فضل عطا فرما دی اور شابان کے مہینوں کو آپ نے اپنا مہینہ قرار دیا چہتے آپ شابان کے مہینے سے مسلسل روزے رکھتے ہیں کیونکہ ان کا مہینہ آپ خصوص سے روزے رکھ رہے ہیں اور اس ایک رات کی فضل تو اپنے احادیث کے اندر بیان کر رہے ہیں جو اپنے وقت میں انشاءاللہ بیان کروں گا پھر لیلتو قدر تو کہنے کا مصد ہے کہ شب برات تو رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے شب برات کا اور شب برات کا یہ ایسا موجزہ ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی جب دنیا میں آتا ہے وہ موجزہ پیش کرتا ہے موجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے موجزہ نبوت کے دلیل ہوتا ہے تو موجزہ کو دیکھ کر انسانیت گو ہے کہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعی یہ نبی ہے کیونکہ یہ جو موجزہ اور یہ کمال یہ کوئی انسان اپنی بشری طاقہ سے ظاہر نہیں کر سکتا یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی تعید غیبی اس کے ساتھ ہے تب ہی اس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی اس کمال کو ظاہر کر رہے ہیں تو نصیب والے اس موجزہ کو دیکھ کر اس کو نبی اور رسول مان لیتے ہیں بدن نصیب بحروب رہتے ہیں